تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے کاسی سے اس دنیا کے آخری شہر یا پھر اس دنیا کا پہلا شہر اب پرتوی کا انتر نزدیک ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں ضرور بڑھیں لیکن ہم نے نیچر کو نہیں بچایا یا پھر اسے بچانا بھول گئے تو پرتوی پر صرف دول بڑی ہوائی چلتی ہے اور اب گاڑیوں میں ایناز نہیں لوگ سپلائی کیے جاتے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور اب یہاں شادیاں old fashion ہیں ایک بڑا آدمی ہمیں بتاتا ہے کہ اب سمیہ ہو گیا ہے بھگوان کے افتار لینے کا لیکن اب یہاں کے لوگ بھگوان میں وشواس نہیں کرتے بلکہ کرتے ہیں وشواس یونٹس میں تو ہاں سب ہی کوئی یونٹس چاہیے لیکن یہ یونٹس ہیں کیا تو یونٹس ہیں یہاں کی کرنسی جس کو جو چاہیے بس یونٹس پے کرو اور لے لو اور یہاں پر ایک ٹرینگل شیپ کی جگہ ہے جسے لوگ کمپلیکس بولتے ہیں اور کمپلیکس میں صرف بڑے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس ایک ملین یونٹ ہوتی ہیں اور ہاں اس مووی میں ایک ہیرو ہے جو ہے اور اس مووی میں پرباس کا رول ہے جمیر پر سونا یونٹ یونٹ کی ڈائلوگ جبکانا یہاں کے کمپلیکس میں سینٹس لوگ کچھ کر رہے ہیں ان کے پروجیکٹ کا نام ہے پروجیکٹ کے اور یہاں پر ہے ایک سپریم تو ہاں سپریم یاسکن ہے یہاں کا مالک اور وہ لڑکیوں کو جبدستی پریگنٹ کر کے ان سے ایک سرم لے رہا ہے جو اسے پاور دے گا تو کیا سپریم کو مارا نہیں جا سکتا تو سپریم کو مارنے کے لیے سٹیپ ون مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے اس کے پاس لے چلو سٹیپ ٹو اس کے سرپ کو بدل دو سٹیپ تھری کام نہ ہو تو سپریم کی چھاتی میں چھوڑا گوب دو اور ہو گیا کام بٹ اس مووی میں ایک رول امپورٹنٹ ہے جنہوں نے اس مووی کو بچا لیا اور اتنی لمبی فائٹ کے بعد بھی کہنا پڑے گا لیکن اس مووی کے ایکچول کانی کیا ہے تو کہانی شروع ہوتی ہے مہابارت سے جہاں یود ختم ہونے کے بعد اصف داما نے پانڈووں کے آخری ونسوس کو ماننے کا کوشش کی تو سری کرشن نے دیا سراب کلیوگ میں اصف داما کو ان کے دسویں افتار کی رکشہ کرنی ہوگی جو ہوگا کل کی تو اس کلیوگ میں یاسکین دا سپریم کلی ہے اور سری کرشن کل کی افتار لینے والے ہیں موسیقی